عمران خان جو آؤٹ ہو گئے اور نمیہ صاحب جو ان ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے اسی کا نام ہے بلکل اس کا نام نہیں ہے عمران خان صاحب اپنے کارناموں کے ویسے آؤٹ ہوئے اپنی بدزبانی بدکلامی اور ایروگنسی کے ویسے گھمن کے ویسے پارلیمانی بورٹ بھی بنایا ہے تو اس میں آپ روحوں کو دور رکھا جاتا ہے تو کیا وجوہات ہیں اسے کمی بیشی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کمی بیشی ہوتی ہے مگر ان سب کے باوجود ہمارے آج پارٹی یونائٹ ہے اتحاد بننے جا رہا ہے پیپس پارٹی کیا گینج اتحاد بن رہا ہے ان مظلوموں کا ان بیچاروں کا ان بیکسوں کا جن کے وسائل پر قبضہ کیا گیا پمرہ سالی آئندہ آنے والے وزیراعلا سن کسے دیکھ رہے ہیں پہلے بھی ہمارا وزیراعلا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا وزیراعلا رہے گا جبکل جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے سیاسی صورتحال ملکی اس پر جو ہے سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے نیا علاشمی ان سے بات کریں گے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے جیسا کہ پارلیمانی بورڈ بنایا گیا ہے نون لیگ کا اس میں جو سینئر رہنما ہے جو سن سے ہم دیکھتے تھے کہ سینئر قیادت ان کو جو ہے وہ دور رکھا گیا اور جو نئے لوگ شامل ہوئے نون لیگ میں ان کو شامل جو ہے کیا گیا ہے پارلیمانی بورڈ میں تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے ہم نیا علاشمی سے کہ وہ اس پر کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم والیکم السلام سر ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ سینئر رہنما ہے نون لیگ کے سن میں بڑی آپ کی کاوشیں محنتیں ہیں اپنی پارٹی کے لیے اور جب برا وقت آیا تو اس وقت آپ لوگ ہی نظر آ رہے تھے برا وقت بھی دیکھا آپ لوگوں نے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی واپس آ گئے ہیں اور اس کے بعد اب پارلیمانی بورڈ بھی بنا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو دور رکھا گیا تو کیا وجوہ آتے ہیں ہم کہیں پہ دور نہیں ہے میں مداقراتی کمیٹی کو ہیٹ کر رہا ہوں اور مختلف جگہوں پہ مختلف شعبے پہ مختلف لوگوں کو رکھا گیا ہے اور سارے لوگ کل سیمینار تھا وہاں پہ زبیر صاحب ہیٹ کر رہے تھے تو ہم ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ہیٹ کرتے ہیں ایک ہی آدمی نہیں ہماری ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی سارا کچھ کرتا ہے مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داری دی جاتی ہے اور اس مختلف ذمہ داری کے تحت ہم کام سر انجام دے رہے ہیں جو سین سے ہیں سینئر کے عادت ہے ان کو آپ نہیں سمجھتے کہ دور رکھا جا رہا ہے اور نئے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے دیکھیں بشیر صاحب کی پوزیشن بڑا کلیر ہے اور کسی کو دور نہیں رکھا جا رہا ہے سب کو موقع دیا جا رہا ہے اور یہ ایک ٹیم ہوتی ہے ایک ذمہ داریوں کے ساتھ ٹیم اپنی ذمہ داری عدا کرتی ہے اور جو ہمارے مین ہیں ہمارے جو ڈریکٹر ہیں کوچ ہیں انہیں پتا ہے کہ کس کو کون سے پوزیشن پر کھلائے جائے تو محمد نوار شیف صاحب کو پتا ہے کہ کس کو کس پوزیشن پر کھلائے جائے اور سب کو صحیح پوزیشن پر کھلائے ہیں وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کمی بیشی ہوتی ہے مگر ان سب کے باوجود ہمارے آج پارٹی یونائٹ ہے عمران خان جو آؤٹ ہو گئے اور نبمیہ صاحب جو ان ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے اسی کا نام ہے بالکل اس کا نام نہیں ہے عمران خان صاحب اپنے کارناموں کے ویسے آؤٹ ہوئے ہیں اپنی بدزبانی بدکلامی اور ایروگنسی کے ویسے گمن کے ویسے ہمارا لیڈر ہمیشہ کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اپنے رب کو چھوڑتا ہوں اور بڑے ڈاؤن ٹورس آدمی آپ نے کبھی نوازشیف کے موہ سے ابے تبے گالی گلوج نہیں سنی ہوگی وہ لوگوں کی عزت اور احترام سے پیش آتا اور یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے ہماری سیاست بھی کہتی ہے اور اس خطے کی معاشرت بھی کہتی ہے کہ آپ ہر کسی کو عزت اور تقریم سے پیش آئے تو لیول پلینگ گراؤنڈ ہمیں ماضی میں نہیں بھی اور پھر ہم سمجھتے ہیں سندھ میں ہمارے پاس شاید اس طرح کی لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے جو دیگر جماعتوں کے پاس ہے حکمرہ جماعتوں کے پاس ہے ان کے لگائے ہوئے جائز ناجائز لوگ جو آج عہدے پہ فائز ہیں وہ اس دور کو واپس لانا چاہتے ہیں جہاں پہ نوکری بیچی جائے اتحاد بننے جا رہا ہے پیپس پارٹی کیا گینز اتحاد جو ہے وہ کون کون سی پارٹی امپورٹنڈ نہیں ہے اتحاد بن رہا ہے سندھ کے محروم محکوم مظلوم عوام کا اور ہم جو سیاسی جماعت ہیں ان کا اتحاد بن رہا ہے سہلاب زدہ گان کا جن کو سہلاب کے دوران پروینشل گورنمنٹ نے صوبائی گورنمنٹ نے ان کو ٹیک کیئر نہیں کر رہا ہے اتحاد بن رہا ہے ان مظلوموں کا ان بیچاروں کا ان بیکسوں کا جن کے وسائل پہ قبضہ کیا گیا پنرہ سال اتحاد بن رہا ہے ان طالب علموں کا جن کے حقوق سال اپ کیے گئے پنرہ سال ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ لائیں گے انشاءاللہ جس ٹرین کے انجن جو ہے وہ ہمارا پی ایم ایل این کا ہے اور اس میں جو بھی آکے اپنا ڈبا لگائے وہ ٹرین امانداری کی ٹرین ہوگی میریٹ کی ٹرین ہوگی ترقی کی ٹرین ہوگی روزگار کی ٹرین ہوگی اچھائی کی ٹرین ہوگی تو اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ آہندہ بھی ہمارا وزیر اعلیٰ رہے گا کیونکہ سندھ کو آگے بڑھنا ہے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار چاہیے سندھ کو تعلیم چاہیے صحت چاہیے میریٹ چاہیے محکمیں بکنے نہیں چاہیے محکمیں چلنے چاہیے اور سندھ کے لوگ اسے چلائیں گے اس بار تمام جماعتیں یہی کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہا ان کے پاس کل بھی موقع تھا آج بھی موقع اور آئندہ بھی اپنا اگر کردار اچھا رکھیں گے تو ان کے پاس موقع ہوگا عوام ان کو موقع دے گی چیئرمن پی ٹی آئی کی کہ ان کا زمانت جو ہے ملنی چاہیے حق رکھتے ہیں وہ زمانت سر کسی کا فنڈیمنٹل رائٹ ہوتا ہے مگر یہ جج صاحب کی ڈسکریشن ہوتے کہ اس کو وہ زمانت کن بنیادوں پہ دیں